جیل سے زمانت پر رہائی اپوزیشن لیڈر شباز شریف لاہور پہنچ گئے ائرپورٹ پر استقبال کے لیے کارکنوں کی بڑی تعداد ہمڑ آئے شباز شریف کے حق میں نارے بازی کی شباز شریف سخت سیکیورٹی میں اپنی رہائشگاہ مارل ٹاؤن پہنچ گئے شباز شریف کا آج اپنی والدہ اور نواز شریف سے ملاقات کا انکار نئے اسپتال میں نئی بیماری دل اور گردوں کے بعد نواز شریف کی کمر میں درد وی آئی پی کمرے کی تیاریاں مکمل نہ ہو سکیں ہنگامی بنیادوں پر سیلنگ اور تذینوں اور آرائش کا کام نواز شریف کا آر رات جنا اسپتال کی گائنی وارڈ میں ہی قیام تیبی معاینے کے لیے چھ رکنی میڈیکل بورٹ تشکیل دے دیا گیا نواز شریف کے خلاف انتقامی کاروائی کی جارہی ہے وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا نواز شریف کو بہت نگداشت کی ضرورت ہے نون لیگ کا ہی نہیں سب کا اعتصاب ہونا چاہیے وزیر آزم کی بہن کے بھی چالیس عرب نکل آئے ہیں رہنما مسلم لیگ نون مشاہد اللہ پرویز ملک بولے نواز شریف کو ایک دوسرے اسپتال لے جانا زیادتی ہے پی آئی سی بننے میں نواز شریف کا اہم کردار ہے نون لیگ کے قائد پروپگنڈا کر رہے ہیں علاج کے لیے ایک جامعے اور مکمل بورٹ تشکیل دیا جائے گا عارف تجمعل کو انتظامی سربراہ ہونے کی وجہ سے بورٹ کا سربراہ بنایا پنجاب حکومت نواز شریف پر سیاست نہیں کرنا چاہتی سبائی وزیر اطلاق پیاز الحسن جوہان شریف برادران کی ڈیل ہوئی یا کچھ نہیں تو کچھ تو ہے باتیں تو ہو رہی ہیں وزیراعظم کے دعوے جھوٹ ثابت ہو رہے ہیں پہلے گاڑیاں فروخت کییں اب کرائے پر لے رہے ہیں جتنے کی گاڑیاں فروخت کی گئیں اتنا کرایا دیا جائے گا پیر رہنما پیپلز پارٹی کامیرو زمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو آفشور کمپنی کیس علیم خان کے جسمانی ریمانڈ میں دس روز کی توسیح نیپ کے حوالے ملزن نے نو روز کے ریمانڈ میں کوئی تعاون نہیں کیا نیپ پروزیکیوٹر استیفہ دیا وزیر نہیں رہے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ تعاون نہیں کیا عدالت کے ریمانڈس جائیدات کی خرید و فروخت میں ڈیڑھ ارب کا پرکا رہا ہے نیپ پروزیکیوٹر کے دلائل علیم خان والد سے ملنے والی رقم کے ذرائع بتانے میں ان ناکام رہے تفتیش کی ریپورٹ دو ہزار اٹھارہ تک پبلک آفیس ہولڈرز نہیں تھا گیارہ سال یہ کیا کرتے رہے کیا پہلے انہوں نے بھنگ پی رکھی تھی حبدالللیم خان علیم خان کی پیشی تحریک انصاف کے کارکنوں کا رش دھککم پیل پولیس کے ساتھ جھڑا پھاتا پائی اعتصاب عدالت کے جج کو بھی پیدل آنا پڑا سورتحال کنٹرول کرنے کے لیے رینجز طلب کرنا پڑی کارکنوں نے علیم خان کی گاڑی کو گھیرے رکھا علیم خان کے تمام اصاں سے دیکلیر ہیں نیپ نے جو باتیں پہلے دن کی نو روز بات بھی وہی باتیں کر رہا ہے پی ٹی آئی رہنمائش شویب صدیقی کی گفتگو چودری برادران کا بیرونے ملک جائداد کے الزام پر نیپ کو چیلنج چودری برادران کہتے ہیں نیپ پیرس میں جائداد ثابت کر دے ساری جائداد ان کے حوالے کر دیں گے پیرس جانے والی نیپ ٹیم کے تمام اخراجات بھی برداشت کریں گے جائداد اور ریکارڈ کے مطابق ثابت ہو گئی تپلی بارگنگ کر کے حوالے کر دیں گے نیپ حکام کی پیرس میں جائداد کے حوالے سے خبروں کی تردید پیرس میں چودری برادران کی کہیں جائداد کا ذکر نہیں کیا ترجمان نیپ جادو ٹونے کی سرکار نامنظور نامنظور فیاض چوہان کے کمرے سے ہڈیاں برامد ہونے پر پیپلز پارٹی کے رانوما حسن مرتضی کا اظہار تشویش اندازے گفتگو بتاتا ہے کہ چوہان پر ہڈیوں کا اثر ہے اگر ہڈی جادو والی ہے تو پھر جادو کرنے والے کو سامنے لائے جائے حسن مرتضی کا بیان سانحہ ساہیوال میں بڑی پیش رفت گولیاں سی ٹی ڈی اہل کاروں نے ہی چلائیں ثبوت مل گئے ڈیجیٹل وائس ریکارڈ کی ڈسک تبدیل کیا جانے کا انکشاف فورنسک ماہرین نے ڈسک تبدیل کرنے والے کا نام بتا دیا اصلی ڈسکاتی تو معلوم ہو جاتا گولیاں چلانے کا آرڈر کس نے دیا جو ایس ایم جی رائفلیں بھیجی گئیں وہ بھی تبدیل تھی فورنسک ایجنسی نے حتمی ریپورٹ مطلقہ حکام کو بھیج دی عالی افسران کا پولی گرافک ٹیسٹ کروانے کی تجویز جی ایٹی نے سانحہ ساہیوال کے مکتون زشان کے بھائی احتشام کا بیان کلم بند کر لیا بانکہ سے مطلق سوشل میڈیا کی ویڈیوز کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے پوٹیج بنانے والے افراد کے بیانات بھی کلم بند کیے جائیں احتشام کا مطالبہ بزدار سرکار میں بھی اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل نہ ہوئے ڈپٹی ڈیریکٹر اوورسیز کمیشن کے براسلے نے کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو الڈی اے سے مطلق سب سے زیادہ شکایا از خود نوٹیسز کے کیسز میں فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دیا جائے بینچز میں چاروں صوبوں سے ججز کو نمائندگی دے کر بینچ میں شامل کیا جائے پاکستان بار کاؤنسل کا مطالبہ لاہور ہائی کورٹ بار کے کشمیر ہال میں اجلاس عدالتی فیصلوں سے بروقت آگاہی وقلا بھی جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ اٹھائیں ہائی کورٹ بار میں ای لائبریری کائم چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس سردار محمد شمیم کار نے لائبریری کائم تتاہ کیا ہائی کورٹ بار کا عیادت کی جانب سے چیف جسٹس کا شاندار استقبال پانچ کھلی کچہریوں میں شکایات کے حلکی ایپورٹ جاری تین سو چالیس ترخواستوں میں سے ایک سو اٹھائیس پر عمل درامت ہو گیا ایک سو چھپن پر عمل درامت جاری ڈی سی سالحہ سعید کی درخواستوں سے متعلقہ اداروں کو فوری حل کرنے کی ہدایے شکایات لیسکو واسا ایجوکیشن سی او ہلتھ سمیت دیگر میکموں کو بھیجوا دی گئیں کھلی کچہری کے لیے سائلین کے لیے فوٹو کاپی اور پینے کے ساف پانی کا بھی احتمام کیا گیا سی سی پیو اور ڈی آئی جی آپریشنز کی کھلی کچہری سی سی پیو کو بارہ درخواستے محصول ہوئیں ڈی آئی جی آپریشنز کو اٹھارہ عرضیاں دی گئیں ڈی آئی جی آپریشنز بولے شہری بلا ججک کھلی کچہری میں آئیں عوام کے جان و مال کا تحفظ ہر صورت یقین ہی بنائیں گے اقبال ٹاؤن بدر بلوگ سے پانت سالہ بچہ پور اسرار طور پر لاپتہ ڈھائیس روز گزرنے کے باوجود آزان واپس نہ آیا والدین غم سے نڈھال جگر گوشے کی تلاش کے لیے وزیر علا پنجاب سے نوٹس لینے کی اپی اپارٹمنٹ کا مالک اب پلات میں بھی حصہ دار ہوگا ملکی تاریخ میں پہلی بار بلیٹ مالکان کو پلات میں مالکانہ حقوق ملیں گے پنجاب حکومت نے پنجاب ملٹی سٹوری بیلڈنگ ایکٹ کا اپتدائی ڈرافٹ تیار کر دیا کسیرون منزلہ عمارت کے مالک کی جانب سے کمپنی کے نام پر پلازاب بنایا جائے گا چار روزہ انٹرنیشنل میڈیکل سٹوڈنٹس کانفرنس کا آغاز شیئر پرسن چائلڈ بیورو پروٹیکشن سارا احمد کی بطور مہمانے خصوصی شرکت بولی سہتیامہ پاکستان تحریک انصاف کی اولین ترجیح ہے وزیراعظم وین کے مطابق ساپ سہت کا ارجاع کر نیشنل کالیج آف آرٹس میں چلڈنٹس بیٹ مقابلے بچوں کے بنائے پنپارے بھی نمائش کا حصہ بنے ملک بھر میں ایک سو بیس کونوں کے طلبہ نے شرکت کی اداکار شان کی بطور مہمانے خصوصی شرکت شہری وقت بچائیں لاہور کلندس کے علاوہ کوئی میچ دیکھنے نہ آئیں زلہ انتظامیاں اور پی اچے کی میچز دکھانے سے متعلق انوں کی منتق بڑی سکرینوں پر صرف لاہور کلندس کے میچز دکھائے جائیں گے اور پنجاب لائبریری کامپلیکس میں دو روزہ جشنے مہارہ ملے کا آغاز پہلے روز پنجاب بھر سے خصوصی سکولوں کے بچوں کی شرکت پینٹنگ، فینسی ڈرس شو اور رنگ دارنگ مقابلے مناک کی دھور